موسیقی جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی کی سرکاریں ووٹ بینک کی راجنیتی کر ہندووں پر گولی چلواتی تھی سی ایم نے کہا کہ ہم نے دیش کی آستہ کا سمبان کیا ہے اور بیجو پی کی ڈبل انجن کی سرکار کی اگوائی میں ایوڈیا میں بھوی رام مندر بن رہا ہے پتاپ گڑ کونچے یوگی آدتنات جن وشواس یاترہ میں شامل ہوئے جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے ان دنوں بی جو پی میں پوری یو پی میں اپنی رتھ یاترہ لے کر بی جو پی نکل رہی ہے اور بڑھمن کر رہی ہے سرکار کی اپل ابدیاں بھی گنوا رہی ہے اسی کڑی میں بی جو پی کی جیت کے لیے کیندرے راجو منتری بھانو پرتاپ ورما اور ایہ پہنچے جہاں کارکر تاؤں نے ان کا زوردار سوگت کیا وہیں اس دوران منتری بھانو پرتاپ وپکش پر نشانہ ساتھ تے ہوئے بھی نظر آئے اور کہا کہ کانگریس اور سپا گنڈوں کی پارٹی ہے اور انہوں نے کیول پردیش کو لوٹنے کا کام کیا ہے تو مشن 2022 کو لے کر بی جی پی مضبوطی کے ساتھ میدان میں اتری ہوئی ہے بی جی پی کی وشواس رتھ یاترہ ہر ویدھان سبھا پہنچ رہی ہے پرسکڑی میں بھانو پرتاپ ورما اور ایہ پہنچے اور وپکش پر حملہ ور ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں بی جن Affairs آٹھ جلوں کا پرمڈ کرتے ہوئے پہجیس تفاہن سبھاں میں کنگتے ہوئے آم جنٹہ کا آسے والد دیتے ہوئے اس کے قریب مہنچ رہی 2022 کا چمع ہے اور لگا تار جنٹہ لے جم Te해� سرکار بنوانے کا کام کیا ہے جنتانو جانپر میں کیابنیٹ منتریہ نیل راجپر نے سبحاسپا کے ادھیاک شوم پرکاش راجپر کو اسلام بتایا انہوں نے کہا کہ جب جب سماجوادی پارٹی کے سرکار بنی ہے تب تک دشمن کی مزار کو روشن کرنے کا کام سماجوادی پارٹی کے سرکار نے کیا ہے انیل راجپر نے کہا ہے کہ سماج کو بیشنے والے تمہارا بھلا نہیں کر سکتے جانپر کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر انیل راجپر نے اوم پرکاش راجپر پر حملہ بولا ہے جانپر میں کیابنیٹ منتری انیل راجپر نے سبحاسپا کے ادھیاک شوم پرکاش راجپر کو اسلام کرا دیا انہوں نے کہا کہ جب جب سماجوادی پارٹی کے سرکار بنی ہے تب تک دشمن کی مزار کو روشن کرنے کا کام سماجوادی پارٹی کرتی آئی ہے انیل راجپر نے کہا ہے کہ سماج کو بیشنے والے تمہارا بھلا نہیں کر سکتے کسان یونین کے راستے پروکتہ راکیش شرکیت مطرہ پہنچے جہاں راستے لوگ دل اور کسانوں نے ان کا زوردار سواغت کیا بتا دے کہ یہاں وہ چھاتا شگر ملک کا نیوکشن کرنے پہنچے تھے ساتھی ساتھ کسانوں سے بات چیت بھی کری ساتھی کرشنانگر بجلی گھر پر سمتہ فاؤنڈیشن کے اور سے چل رہے ہیں انیشت کالین دھرنے کو بھی سماپ کیا مطرہ کے تصویرے جہاں پر راکیش شرکیت پہنچے ان کو دیکھتے ہی بھاری سنکھیا میں سمرتھک جو ہیں ان کی ہوڑ لگ گئی تو راستے لوگ دل اور کسانوں نے ان کا بھوے سواغت کیا ہے بتا دے کہ یہاں انہوں نے چھاتا شگر ملک کا نیوکشن کیا ساتھی ساتھ کسانوں سے بات چیت بھی کی ہے اس کے علاوہ کشنانگر بجلی گھر پر سمتہ فاؤنڈیشن کے اور سے چل رہے ہیں ریشت کالین دھرنے کو بھی انہوں نے سماپ کر آیا ہے اور ناو میں بیجو پی برجیش شرعوت کے خلاف جنتا میں آکروش دکھائی دی رہا ہے وہیں آکروشت جنتا نے ویدھائی کے بینر پوسٹر فارڈ کر اپنا روش ویپ کیا بدانے کی گرامین شیطر میں ویقاس کارے نہ ہونی سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ویدھائی کے بینر فارڈے ہیں اور ناو کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ویدھائی کے برجیش شرعوت کے خلاف جنتا میں خاصا آکروش دکھائی 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 د پاٹتے ہوئے یہاں پر جو یوہاں ہیں وہ نظر آ رہے ہیں دیوریہ کے ویدہان سبھا پتھر دیوہ سے سپا ٹکٹ کے پرول داویدار برحم شنکر ترپاٹھی نے شویترے بھامن کے دوران جنتا کے سمسیاؤں کو سنا وہی زران شنکر ترپاٹھی نے بیجو پی سرکار کے ساڑھے چار سال کے کارکال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ بیجو پی سرکار کے وال کاغذ میں کارپورتی کرتی ہے اور اگر آپ زمینی سطر پر دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں دیکھے گا انہوں نے پتھرکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیجو پی سرکار میں سب ہی ورگوں کے لوگوں کا سوشن کیا جا رہا ہے اور بیجو پی کے نیتا اور کارکرتا کے وال چھوٹ بولنے میں ماہر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو کسان نوجوان ماتا بہنے بھائی سب لوگ خوش رہیں گے دیوریہ کے تصویرے جہاں پر چناوی دور میں لگاتار ویدھان سبھاؤں کا دورہ تمام ڈل کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں ویدھان سبھاؤں پتھر دیب سے سب پارٹیکٹ کے پربل دعویدار برحمت شنکرٹو پارٹھی نے شویترے برحمت کے دوران جنتہ کی سمسیاؤں کو سنا ہے اور زوران شنکرٹو پارٹھی نے بیجو پی سرکار کے ساڑھے چار سال کے کارکال پر سوال اٹھاتے وے کہا کہ بیجو پی سرکار کیول کاغذ پر کام کر رہی ہے زمینی سطر پر کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے پتھرکاروں سے بات چوت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیجو پی سرکار میں سبھی ورگوں کے لوگوں کا سوشن کیا جا رہا ہے یہاں پر گنہ باولے چھت رہا ہے لیکن بیتالپور چینی میل دوریہ چینی میل بھٹنی چینی میل بھاجپا سرکار میں بند کر دیا گیا اب ہوجن سماج پارٹی کی سرکار میں بند کر دیا گیا جس سے لوگوں کی آرثک پریسانی بہت بڑھ گئی ہے چونکہ جہاں تک دھان کی بات ہے گہوں کی بات ہے دھان کی کئی کھرداری نہیں انہیں پونے دام پر بجار سے لوگ بیچ کے آرہے ہیں وہ ہی گہوں کے سیجن میں بھی یہی استیتی رہی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پارٹی نہیں ہے تو بڑے بڑے ادیوک پارٹیوں کی پارٹی ہے لکنوں میں سکشک ابھیرتیوں نے سیاں ماباس پر پردرشن کیا مطادن کی پردرشن کاری بائیس ہزار پرد جوڑنے کی مانگ کر رہی ہیں وہی مامنے کی جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس پل جہاں ابھیرتیوں کو ہٹانے کا کام کیا گیا لیکن ابھیرتی ہٹنے کو تیار نہیں تھے لکنوں کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیاں ماباس پر ابھیرتیوں نے حلہ بولا ہے یہاں پر سکشک ابھیرتیوں نے سیاں ماباس کا گھیراف کیا پردرشن کیا بتا دے کہ پردرشن کاری بائیس ہزار پرد جوڑنے کی مانگ لگاتار کر رہی ہیں مامنے کی جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پولیس پل پہنچ گیا ابھیرتیوں کو وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی گئی خدرنی کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد جود بھی ابھیرتی ہٹنے کو تیار نہیں تھے بہرائش میں بینا ہلمے ٹرپل رائٹنگ کرنے پر داروگا نے بیجو پی ہوا موڑشا کے نگر منتری کا چالان کر دیا اس چالان سے گسائے بیجو پی ویدھائک کے پتی اور پولیس میں نوک جھوک ہو گئی جس کے بعد چالان پر بڑھ کے بیجو پی ویدھائک پتی نے بیچ سڑک پر زور دار ہنگامہ کر دیا بہرائش کے ہوسپیٹل چوراہے پر چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک بائک پر بینا ہلمے ٹین سواری کے بیٹنے پر دو ہزار کا چالان کر دیا جس کے بعد بیجو پی ہوا موڑشا نگر منتری نے نگر ویدھائک پتی کو فون کر دیا جس کے بعد ویدھائک پتی موقع پر پہنچے اور جم کر ہنگامہ کرنے لگے بہرائش کے تصویریں ہیں جہاں پر ہنگامہ کرتے ہوئے لوگ نظر آئے جس کا کس نے ویڈیو بنا لیا ویڈیو تیزی کے ساتھ فارل ہو رہا ہے دراصل ہلمٹ ٹرپل رائڈنگ پر داروگا نے بیجو پی ہوا موڑشا کے نگر منتری کا چالان کر دیا ہے اس چالان سے گسائے بیجو پی ویدھائک پتی اور پولیس میں جم کر نوک جھوک بھی ہو گئی موڑی اور یوگی اپنے کارکارتاؤں کو سمجھانے کا پریاست کرتے ہوں کہ انساسن میں رہنا چاہیے لیکن یہاں پر دیکھنے کو ایک تاجہ ماملہ سگیان میں آیا ہے جو صدر بیدھائک انپو ماجے سوال ہیں جو پور میں بیسی سی چامتری تھی جن کے اوپر لگاتار بہشہ چار کے آروب اگے تھے اور یوگی مطمندل سے ان کو باہر کر دیا گیا تھا آج ان کے پتی کی دبنگائی ان کے گونڈائی دیکھنے کو سامنے آئی ہے جہاں پر وہ نے ایک سری راہ چلتی ہوئے جب ایک پولیس کرمی ایک دروگا جو اپنے کارکارتاؤں کا پالن کرتا ہے اور وہ ایک بھاجبہ کے کارکارتاؤں کا چلان کار دیتا ہے اس کے بعد جب وہ فون کرتے ہیں صدر بیدھائی کے پتی آسوک جیسوال تو اس کو ٹیلی فون پرکارلی آپ سبت کہتے ہیں سبتوں سے جب ان کا جی نہیں بھرتا ہے تو موقع پر جا کر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے لگاتار ایک پولیس کرمی کو کس بھاسا کا پریوک کر رہے ہیں گیری مریادی بھاسا کا پریوک کر رہے ہیں جہاں نہ کہیں کہیں یہ سوچنے کا بھی سے ہے کہ اترپردیس میں یوگی چاہے جتنا کانون کا پارٹ پڑھا ہے لیکن جو ان کے ہی کارکارتاؤں ہیں اور جو بیدھائی کے پتی ہیں تو کسا دبنگئی کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی جس پرکار سے یوگی ایک اور موڈی سساسن کی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ویڈیو یہ وائرل کہیں نہ کہیں آنے والے چناؤں میں نے کہیں پرنام کبھی گھاتلک ثابت ہو سکتا ہے پرسان کے ساتھ انلتیواری نوزور انڈیا کے لئے اترپردیش کے اپن مکہ منطری کشی پرساد بوریہ جن ویشوا سیاترہ کے رت پر سوار ہو کر بدائیوں پہنچیں بتا دیں کہ ڈپٹی سی ایم یہاں پر دو جن سبھاؤں کو سمبودت کرنے کے لئے پہنچے تھے وہیں ڈپٹی سی ایم کے آگمن پر بی جو پی کارکرتاؤں نے ان کا زوردار سواغت کیا ازوران پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کشی پرساد بوریہ نے کہا کہ جس پرکار سے بی جو پی کی جن ویشوا سیاترہ کو جنتہ کا سمرتھن مل رہا ہے اسے اس پرش ہے کہ دو ہزار بائس میں پھر سے یو پی میں بی جو پی تین سو سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ سرکار بنانے جا رہی ہے مدائیوں پہنچے کشی پساد مورے آئے یہاں ان کا بھوے سواغت کیا گیا یہاں پر جن سبھاؤں کو بھی سمبودت کیا کشی پساد مورے نے آپ کو تعدہیں کہ ڈپٹی سی ایم نے یہاں دو جن سبھاؤں کو سمبودت کیا ہے ڈپٹی سی ایم کے آگمن پر بی جو پی کارکرتاؤں نے ان کا بھوے سواغت کیا کافی زیادہ سنکھیا میں جو سمرتھک ہیں وہ دیکھنے کے لئے ملے ہیں وہیں زوران پتھرکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کشی پساد مورے کہتے ہوئے نظر آئے جس پرکار سے بی جو پی کی جنوشوات سیاترہ کو جنتہ کا سمرتھن مل رہا ہے اسے یہ ساف ہے کہ دو ہزار بائیس میں پھر سے یوپی میں بی جو پی کی تین سو سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ سرکار بننے جا رہی ہے دیکھئے یہ سماجبادی پارٹی کے اتر بنانے والے کی درگند اترپدیس میں پھیلی ہے اور سماجبادی پارٹی اس پرکار کے بھرشتہ چار کرنے والوں کا سندھچڑ کرنے والی پارٹی کے روپ پہ اترپدیس کی جنتہ کی نظر میں آ چکے اور ایسا بھرشتہ چار اترپدیس میں کرنے والا کوئی بکسہ نہیں جائے گا وہاں پیسہ بیعپاری کا ہے پیسہ سماجبادی پارٹی کا ہے وہاں پیسہ حوالہ کا ہے وہاں جانچ کاروائی چل رہی ہے اور جو بھی اس کے دوسری ہوں گے وہاں جسی طور سے کٹھوڑ سے کٹھوڑ دن دے گئے پر آپ کریں گے اترپدیس میں کٹھوڑ دن دی جائے گا اب میٹکا نگر پہنچ ہوئے بی جی پی کی راستیو پادھیاک شرادہ بوہن سنگھ نے بینہ نام لیے کانگریس سرسپہ پر جم کر حملہ بولا انہیں نے کہا کہ ایک پریوار دلی میسراشن کر رہا ہے اور ایک پریوار نے سالوں تکیوں پر میسراشن کیا یہ دونوں پریوار دن بھر گاؤں گریب اور کسانوں کے لیے نارے لگاتے تھے لیکن شام ہونے کے بعد پوری نشٹہ کے ساتھ اپنے ونش کی مضبوطی کے لیے ان دونوں پریواروں نے کام کیا ہے لیکن دیش کے پردھان منتری ناریندر بودی اور یوپی کی مکہ منتری یوگی آد اتنا دن میں بھی دیش کی بات کرتے ہیں تو سپنے میں بھی دیش کے مضبوطی کے لیے سوچتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ دیش اور اتنا پردیش کی جنتہ موڈی اور یوگی جی کے ساتھ کھڑی ہے ہم بیٹکر نگر پہنچے رادہ محمد سنگھ اور کانگریس اور سپا پر حملہ بر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک پریوار دلی سے حکومت کرتا ہے اور دوسرا پریوار یوپی میں سالوں سے سراشن کر رہا ہے دونوں پریوار دن بھر گاؤں گریب کسانوں کی بات کرتے ہیں لیکن شام کے وقت وہ صرف اپنی بات کرتے ہیں لیکن بیجے پی لگاتار دن میں اور سپنوں میں بھی جنتہ کے لیے کام کر رہی ہے کنوج میں سماجوادی پارٹھے کے دعویداروں نے طاقت دکھانا شروع کر دیا ہے خاص کر تیروہ ویدھان سبھا کے لیے دعویداروں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے ایسے ہی ایک دعویدار کوکو چوہان نے تیروہ میں ویجے سنگل پر ریلی نکالی وہیں بھاری بھیڑ کو دیکھ کر پولیس نے ریلی کو روکنے کی کوشش گئے لیکن انومتی ہونے کی جانکاری ملتے ہی پولیس کنارے ہو گئی کنوج کے تصویریں سماجوادی پارٹھی پر زور طریقے سے دوہزار بائیس کے دعویداروں نے طاقت دکھانا شروع کر دیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کنوج کی جہاں پر ایک سنگل پر ریلی نکالی گئی ہے تیروہ ویدھان سبھا دعویدار نے ریلی نکالی جس میں بھاری سنگھیامی جو سپا کے سمرتک ہیں وہ دکھائی دیئے پرتابگڑ میں سانسد سنگم لال گپتہ کے بڑھ بولے پن کا ایک ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ پارل ہو رہا ہے جس میں سانسد اپنے پد کے گھمن میں چور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر کوئی بھی آئی ایس اور آئی پی ایس بات نہیں کر سکتا پھر شاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو سانسد جی کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی ادھکاری نے ان سے بات کر لی تو وہ اپنے پد سے ستیفہ دی دیں گے پرتابگڑ کا یہ ویڈیو ان دنوں تیزی کے ساتھ ہو بارل ہو رہا ہے سانسد سنگم لال گپتہ کا یہ ویڈیو ہے جس میں وہ اپنے پد کو لے کر کافی گھمن میں چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر دوئی کے جوئے آئی سی میدان میں منگلوار کو گریمانتری امیشوہ جن مشوہ سیاترہ کی جن سبحہ کو سمبودیت کرنے والے ہیں وہیں گریمانتری امیشوہ کے آگمن کو لے کر یہاں پوری تیاریاں کی جا چکی ہیں ساتھی سرکشہ ویوستہ کے مدن نظر چاک چوبند نظامات بھی کیا ہوئے ہیں آگمن کو لے کر تمام پرشاستک ادھیکاری اور ویڈیو پی کی نیتا جن سبحہ کو لے کر تیاریوں کا نیریکشن بھی کر رہے ہیں ہر دوئی کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گریمانتری امیشوہ کل ایک جن سبحہ کرنے والے ہیں جن سبحہ کو لے کر تمام تیاریاں پہلے ہی کی جا چکی ہیں آپ کو تعدین کی تمام جو ادھیکاری ہیں وہ موقع پر پہنچ رہے ہیں کیسے ویوستہ اس کا جوازہ لیتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گریمانتری امیشوہ کے آگمن کو لے کر تمام جو ادھیکاری ہیں پوری طرح سے تیار ہیں کل مانی گریمانتری جی کی جن وشواس یاترہ جو یہاں پہ بی جے پی کی طرف سے آیوجت کی جا رہی ہے اس میں سرکشہ ویوستہ کے درشتیگت جو بھی ویوستہ کرنی ہے اڈوانس سیکیورٹی لائزننگ ابھی ہم لبوں کے دوارا سی آر پی ایف کی ٹیم جو کین سے آئی ہے ان کے ساتھ کی گئی ہے جو بھی ہمیں ویدود سرکشہ کے جو مانک رکھنے ہیں اور جو سٹیج کی ویوستہ کی جو مانک رکھنے ہیں اس کے بارے میں ان کے دوارا افداد کرائے گیا ہم نے اپنی ٹیم سے ان کا سرٹیفیکیشن کے لیے ہم لوگوں نے اپنے جو پرشاسنے کا دھکاری ہوتے ہیں جیسے پی ڈوڈی منچ کی سٹرنث کے لیے ویدود سرکشہ کے لیے جو ہمارے ویدود سرکشہ کے جو انجینرز ہیں اور جو فائر کے جو پروٹوکالز ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو بھی مانک ان کے دوارا بتائے گیا اسی کے سمبند میں آپے سیکیورٹی لائزننگ کی ایک بریفنگ کری گئی ہے دیکھیں کہ گرہ منتری جی کے کاریکرم کو لے کر کے تیانیاں تو آپ کے سامنے ہی میدان میں دکھائی پڑ رہی جو یہاں پر ان کے آنے اور ان کے آنے پر جو بڑی سنکھیا میں جنپس کے کونے کونے سے لوگوں کا یہاں آنا ہوگا اس حساب پر بیٹھنے کی پوری ویبستہ سمتید کی جا رہی بڑے بڑے لائک لگائے جا رہے جس سے کہ امیس سارجی کی بات سبھی لوگ آسانی سے سن سکے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کاریکرم کی تیاری گاؤں گاؤں میں ہو رہی ہے کل امیس سارجی کو سننے کے لیے پورے جنپس کے لوگ گمڑیں گے اور میں سمستاؤں کل بہت وشال جنسوایاں ہونے جا رہی ہے جس میں اپنے گرہ منتری یہ شرشی گرہ منتری کو ہر دو ہی جنپت کی جنتہ سیدھے ان کو سنے گی اور ان کے بیچاروں کو جاننے کا کام کرے گی ابھی تک ان کے تمام بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کی رہی ہے لیکن کل آ کر کے برو ہو کر ان کی باتوں کو بھی سنے گی پیلی بھیٹ میں اگامی دو ہزار بائیس ویدہ انصبہ چناف کو لے کر زلہ پرشاسن پوری طرح سے الٹ ہے اور سو پرتیشت بوٹنگ کرانے کو لے کر لگاتار مدداتاؤں کو بوٹنگ کرنے کو لے کر جاگرو کرنے کا کام بھی کر رہا ہے اسی کڑی میں شہر کے راج کے گرلز انٹر کالیج میں مدداتا جاگروکتا ریلی نکالی گئی جس میں مدداتاؤں کو جاگرو کی آ گیا مہیسٹ ریلی میں مکھیہ تیتے کے روپ میں زلہ دکاری پلکٹ کھارے موجود رہے پیلی بھیٹ کے تصفیریں اگامی چناف کو لے کر پرشاسن پوری طرح سے الورٹ نظر آ رہا ہے دھموں سے ہے مہیلہ مدداتاؤں کو جاگروکتا جائے ریبرینے کے بچھوڑا قصبے میں رہنے والے کسان سشیبھوشن کے پاس ایک فون آیا اور یہ کوئی عام فون نہیں تھا بلکہ یہ فون پردھان منتری نریندر موڈی کا تھا وہیں فون پر پیم موڈی نے کسان سے پوچھا کہ کیا اسے دھان خرید میں کوئی کمیشن تو نہیں دینا پڑا بتاتے کہ جب کسان کسان گھر پر آرام کر رہا تھا تبھی اچانک اس کے فون کی گھنٹی بچی اور دوسری اور سے آواز آئی ہیلو میں نریندر موڈی بول رہا ہوں وہیں یہ سنکر کسان کو لگا کہ شاید کوئی ان سے مزاک کر رہا ہے لیکن اس دوران کسان نے پیم کی آواز پہچان لی جس کے بعد اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا وہیں سشیبھوشن نے بتائی کہ پیم موڈی نے فون پر پوچھا کہ آپ نے جو دھان بیچا ہے اس میں کوئی کمیشن تو نہیں دینا پڑا یا کسی بچولیوں کی مدد تو نہیں لینی پڑی مہین موڈی کے سوالوں پر کسان سشیبھوشن شکلا نے کہا کہ انہیں کوئی کمیشن نہیں دینا پڑا ہے میں ویسے ہر سال دھان اور گیا ہوں کسی کے اند پر اکثر دیتا رہتا ہوں تو ایک بار گی میں ٹی بی دیکھ کر کے بیٹھا ہی تھا کہ فون آیا فون پر ایسا پر موڈل ہوا کہ ماننی ماننی پدھان مانتی جی کا فون ہے میرے پتا جی کے پاس پدھان جی کا فون آیا تھا دھان بکرے کے سمبنے پہلے تو سمجھ نہیں پائے کہ بار میں جب سمجھے تو اس کے بعد کتنا دھان بیچا اور کتنے کا ہوا کوئی لین دین یا کوئی گھوست نہیں دینے پڑی باندھا میں اوورلوڈ ٹرکوں سے لگاتار ہو رہی سڑک درگھٹناوں کے بعد آخر کار زلہ پرشاسن کی نین ٹوٹ گئی ہے اور زلے کے مطاعت ہانہ شیطر میں پرشاسن نے تاب اور توڑ اوورلوڈنگ کے خلاف کاروائی کی جس میں ایک سو نو سے زیادہ اوورلوڈ ٹرکوں کو سیز کیا گیا اس دوران کاروائی میں راجوس فو پولیس پریبہن اور خانیچ روی بھاگ ادھکاری موجود رہے ہمیرپور زلے کی سریلہ تحصیل کے گاؤں میں سرکار کے اور سے چلائی جا رہی اتنی یوجناوں کے باوجود بھی کئی جگہ پر پانی کی سمسیا بنی ہوئی ہے یہاں گاؤں کے لوگ آج بھی تلاب کے پانی پر نربھر ہیں وہیں ایک گرامیڑ کئی بار پانی کو لے کر پردشن بھی کر چکے ہیں لیکن پینے کی پانی کی سمسیا میں کوئی سدھار نہیں آیا اور آج پھے لوگ اس سمسیا سے جوج رہے ہیں لگ بھگ ایک سال سے پورا ہو گیا کبھی اتکاریوں کا عوضت کرا اور اتکاریوں کا عوضت کافی بار ہم کر چکے ہیں جیسے ایپلی کے سندے آئے ہر چار مہینے میں اتکاری بدلتے رہتے ہیں تو ہم نے ابھی ایس ڈی ایم صاحب کا راستہ روکا تو انہوں نے دھمکی بھی دی ہم لوگوں کو دھمکی کا دی پوری اور کہنے لگے کہ مطلب ایک جنس آئے بیچ میں ان کا نام درہ بھی ہے انہوں نے کچھ کہا جیسے مطلب روکنے کو انہوں نے اپنا نام بتایا بات کرے لگی تو انہوں نے کہا کہ آپ اہ گئے پوڑا ہنا آپ ایک مطلب گنڈا گردی دکھا رہی ہے ہمارے پانی کی اتنی دکھت ہے کہ مطلب کہ لوگ تال آپ کے پانی پر نربار ہیں اتنی دکھت ہے پینے کے پانی کی لیے تو تین کلی میٹر دور دوسرے گاؤں میں ہم لوگ پانی بھرنے جاتی جن کی آہ پورا سے وہ چلے جاتی جن کی آہ پورا سے نہیں ہیں تو مہل آئے جاتی ہیں رات میں تین تین بجے پانی بھرتی ہیں اور یہاں لوگوں نے سامار ایک ڈلوائی جی سارجنے سب نے پیسہ دو سو تین سو سو روپائے مل مل کے پانی نہیں دے رہا باتر لیبل نیچے ہو گیا جانپور میں پولیس اور بدماشوں کے بیش مرد بھیڑ ہو گئی جس میں پولیس کے اور سے کی گئی فائرنگ میں دو بدماش خائل ہو گئے وہیں ان دونوں بدماشوں پر لوٹ کاروں بتایا جا رہا ہے خبروں کی بانے تو بیتی 20 دسمبر کو بینک سے پیسہ نکال کر جا رہے شخص پر بائک سے بار بدماشوں نے لوٹ کی اکھٹنا کو انجواب دیا وہیں پولیس انشانبین کرتے وے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آروپیوں ستمنچو اور بائک سمیت کئی سامان بھی برامت کیے گئے ہیں 20 دسمبر کو کبولپوری یونین بینک سے وادی کی دوارہ دو لاکھ اکر نکال کے جا کے سمیت راستے میں دو گیات بدماشوں دوارہ ان کا پیسہ لوٹ لیا گیا تھا اسی میں تتکارے فائد پر لگیت کی گئی سنجوب ٹیم بنائی جس میں سوات کی ٹیم اور تھانا کے ٹیم تھے کل جانس کے قرم نے دے رات تھی جب دو بدماش کو روکا گیا انہوں نے جوابی فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں پولیس دو لوگوں کو بلٹ کی جیکپ پہ بھولی جگی رائے بریلے میں دبنگوں کے حونسلے لگاتار بلند ہوتے جا رہے ہیں تازہ ماملہ گربس گنج تھانر شیطر کے آشورام گاؤں کا ہے جہاں دبنگوں نے مہیلا کو جم کر پیٹا بتایا جو رہا ہے کہ زمین ویواد میں جم کر لاتی ڈنڈے چلے جس میں مہیلا گھائل ہو گئی وہیں پڑیتا نے ماملے میں پولیس پر فائر درج نہیں کرنے کا آروپ لگایا مہیلا کا کہنا ہے کہ لگاتار پولیس کے چکر لگا رہی ہے لیکن پولیس کوئی سنوائی نہیں کر رہی وہیں رائے بریلی میں ہی دبنگوں نے شاترہ کے ساتھ چھیرشاڑ کی ہے اس شیرشاڑ کا ویروت کرنے پر آروپی دبنگ جھولا چھاپ ڈاکٹر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شاترہ کی پٹائی کر دی جس سے وہ گمی روپ سے گھائل ہو گئی مہی پڑیتوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا بتایا جو رہا ہے کہ پڑیتا کے ساتھ ساتھ اس کے پریجنوں کو یہ بھی جم کر پٹائی کی گئی ہے ماملہ ایسا تھا سیتاپور میں کھیت کی رکھوالی کر رہے گرامڑوں کی بدماشوں نے پٹائی کر دیا اور اس کا موبائل فون بھی چھین لیا اس دوران بدماشوں نے گاؤں میں بنے گھر کو بھی اپنا نشانہ بنائیا اور گھر سے بیس ہزار کی نگدے سبید گھر کا سارا سامان لے گئے مہی ماملے کی جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس ماملے کی جانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے بلڑرامپور میں ساتھا پکش کے سبھا سدوں پر پولیس کی بربرتہ ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے ایس پی ہیمن کوٹیا نے دوشی پولیس کرمیوں پر کری کاروائی کی اور مارپیٹ کے ماملے میں پانچ پولیس کرمیوں کو لائن حاضر کیا ساتھی پوری گھٹنا کے لیے عدیقاریوں کی ایک جانچ کمیٹری بھی نیوک کی ہے جو کی ماملے میں ایک ہفتے میں جانچ کی ریپورٹ سوپے گی سنبھل میں ایک بار پھر سے تیز ربتار کا کہہ دیکھنے کی ملا جہاں ایک تیز ربتار سوپٹ کا رنتیت ہو کر ٹینکر میں جاگوسی وہیں بھیشن حاسے میں کار سوار ایک یوک کی موت ہو گئی ساتھی آدھ جزن سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے وہیں گھائلوں کو لائج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے پولیس نے مدک کشف کو کبز میں لے کر پر ہی دردناک موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ٹریکٹر بالوز کے اوید خانن سے اوورلوڈ تھا فلحال موقع پر پہنچے پولیس نے ٹریکٹر کو زب کر لیا ہے اور آگے کاروائی میں جھوٹ گئی ہے تو مینپوری میں پولیس نے اور اسہ سے اوید روپ سے تذکری کر لی جا رہے گانجی کی بڑی خیب کو پکڑا ہے بتا دی گی موقع پر پولیس نے لگ بگ چھے کنٹل گاردہ سائی دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا پکڑے گئی گانجی کی قیمت لگ بگ چالیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جنپد کی سرویلانس ٹیم اور ساتھ میں کرہل پولیس اس کے دوارہ جو ایکسپریس وے ہے آگرہ لکھنو ایکسپریس وے اس پر جنیس سرویلانس سوچنا ملی تھی ٹیم رات میں سکری ہوئی تھی اور ٹیم کے دوارہ ٹریک کیا گیا اور ایک اس پر کبار لڈا ہوا تھا کبار کے بھیتر میں گانجی کی بوریاں لڈی ہوئی تھی اس کو ٹریک کیا گیا بعد میں کرہل پر اس کو دیکھا گیا مکی منترے یوگی آدھتنات کے نردیش پر اپراد اپراد کو مربیڑ ہو گئی اس مربیڑ کے دوران بدماشوں نے فائرنگ شروع کر دی جوابی کاربائی میں فائرنگ کے دوران پولیس کی گولی لگنے سے ایک بدماش کھائل ہو گیا مہین اس مربیڑ میں پولیس نے دو اور بدماش کو گرفتار کر لیا پکڑے کے بدماش سے پولیس نے دو اوید اسلے سمیت ٹرک سے اٹھارہ گوون بھی برامت کی ہیں آج ستہ دسمبر کی ساتھ کال آتھانا پرس رامپور کی پولیس نے بہت سرانی کارے کرتے ہوئے تین گو تسکنوں کو گرفتار کیا ہے ان گو تسکنوں کے ساتھ جب پولیس کی مدویڑ ہوئی تو اس میں سے ایک خائیم نام گو تسکر جو رامپور جیلا رامپور کا رہنے والا ہے اس کے پیر میں گولی لگی اس گھائل کا علاج بھی صدر اسپیال میں ہو رہا ہے جہاں وہ خطرے سے بہار ہے اس پوری کاروائی میں جو اپرادی تھے انہوں نے پولیس کی ٹیم پر پیرنگ کری جس میں ایک پولیس کرمی کی بلٹوو جیکٹ پر لگی بارہ بنکی میں جھول اچھا آپ ڈاکٹر سے علاج کرانے آئے دس سال کے مواسو بچے کے علاج کے دوران موت ہو گئی اس ماملے میں پریجن نے ڈاکٹر پر لاپروہ ہی کاروک لگایا جس کے بعد چھوڑ کر اپنے فرار ہو گیا فلحال بھٹنا کی سوش پر موقع پر پہنچے پولیس ماملے کی چارج پر تال کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ فلحال خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہی ہے نیز والدیا کے ساتھ